موسیقی اب درہا غور کیجئے گا چار آیتیں مجھے پڑھنی ہیں آپ کے سامنے دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ ہر پانچہ شعر بھی آ جائیں لیکن چھ ساتھ آیتیں بھی آئیں تو آپ ان آیتوں پر غور فرمائیے اور ایک سورہ نساء کی آیت ہے ایک سورہ سجدہ کی آیت ہے ایک سورہ زمر کی آیت ہے ایک سورہ حجرات کی آیت ہے سورہ نمبر چار سورہ نمبر بتی سورہ نمبر انتالی سورہ نمبر انچاس ایک ہے سورہ نساء کی آیت جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا دیکھو یہ چار آیتیں وہ ہیں کہ جہاں اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ میں کسی کو فضیلت کیوں دیتا ہوں قرآن سے ثابت ہے اچھا یہ فضیلت یعنی اپنے اندر بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ میں کسی کو فضیلت کیوں دیتا ہوں تو اللہ نے سور زمور سے شروع کرتا ہوں فرمایا کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں ہرگز نہیں تو عالم اور جاہل تو برابر نہیں عقل کا بھی تقاضہ ہے عقل بھی یہی کہہ رہی ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں اور یہ اتنا واضح جواب ہے کہ اللہ نے اس کا کوئی جواب دیا نہیں سوال کرنے کے بعد یعنی سوال کیا اللہ نے قرآن میں کہ کیا یہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہیں اس کے بعد جواب نہیں دیا اللہ نے واضح ہے کہ برابر نہیں ہے تو ایک فضیلت کا میار ہے علم اگلی آیت سنیے گا یہ تھی سورہ زمر کی آیت سورہ سجدہ کی آیت ہے کیا فاسق اور مومن برابر ہو سکتے ہیں لا يستوون کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے فس کرنے والا اور ایمان رکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے پھر ایک موقع پر اللہ سبحانہ وتعالی نے چار فضیلت کے میار جو بتائیں وہ آپ کی خدمت میں ارس کرتوں پہلے اس میں سے بھی ہر ایک میں ایک تفصیل ہے پھر فرمایا کہ سورہ حجرات میں یا ایوناس انہا خلقناکم ان ذکرین وانثا وجعلناکم شعوبا وقبائلہ لتعارفو انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا ہے اور تمہیں قبیلوں میں بار دیا ہے خاندانوں میں تقسیم کیا ہے اس لئے نہیں کہ ایک دوسرے پر غرور تکبر کرو اس لئے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو بدائر شاید یہاں عرض کر چکا ہوں یا نہیں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں سمجھایا ہے کہ مثلا کسی پنجابی کو کسی سندھی پر کوئی فضیلت نہیں کسی سندھی کو کسی مہاجر پر کسی مہاجر کو کسی خوجے پر کسی خوجے کو کسی میمن پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے انہا اکرمکم انداللہ اتقاکم تمہیں با فضیلت وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں متقی اور پریزگار ہے یہ سورہ حجرات میں فرمایا تمہیں جو زیادہ متقی ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں با فضیلت با کرامت ہے یہ سورہ حجرات میں فرمایا تو ایک فرمایا کہ علم رکھنے والا علم رکھنے والا برابر نہیں ہے مومن و فاسق برابر نہیں ہے تقوی فضیلت کا میار ہے یہ سورہ حجرات میں فرمایا اور سورہ نساء میں فرمایا فضل اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جنہوں نے اپنے مالوں اور اپنے نفسوں سے جہاد کیا اللہ نے انہیں فضیلت عطا کیا گھر میں بیٹھے رہ جانا والے اوپر درجتن اللہ نے درجہ عطا کیا تو جس نے اپنے مال سے اور اپنے نفس سے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اس کو فضیلت عطا کیا پورے قرآن میں دیکھ لی جائے گا یہی فضیلت کے چار میار ہے اور کوئی میار نہیں ہے اتمنان کے ساتھ کہہ رہا ہوں یا علم ہے یا ایمان ہے یا تقوی ہے یا جہاد ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر رسول اللہ کا غدیر میں اناؤسمنٹ نہ بھی ہوتا نا تب بھی بنتا ہی علی کا تھا کہ علی کے علاوہ کو جانا شیر رسول بن ہی نہیں سکتا تھا ملکہ یوں علی قرآن سے اگر دیکھیں قرآن نے کہا کہ فضیلت کے میار ہے علم اب آ جائے کوئی علی سے بڑا عالم اگر تاریخ میں کہیں لکھا ہوا ہے تو میرے سامنے لے آئیے اگر اپنا ماتھا ٹیک دوں گا وہاں پر کسی نے دعائے کمیل جیسا ایک جملہ بھی ارشاد فرما دیا ہو کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے یا سریع الرزا اغفر لمن لا یملکو الا دعا فإنك فعال لما تشایا من اسمه دوا وذکرو شفا وطاعتو غنا ارحم الرأسو مالی الرجا وسلاحو البکا یا سابغ النعم یا دعف النقم یا نور المستوشین فی ظلم یا عالم اللہ یعلم صلی علی محمد و آل محمد مجبت لائے کسی نے ایک جملہ کہاو دعا کمیل جیسا اللہم اغفر لی الذنوب اللہ تحت کل اسم اللہم اغفر لی الذنوب اللہ تغیر النعم اللہم اغفر لی الذنوب اللہ تحت کل اسم اللہم اغفر لی الذنوب اللہ تحبسو دعا اللہم اغفر لی الذنوب اللہ تنزلو البلہ اللہم اغفر لی الذنوب اللہ تقتع الرجا کہاو کسی نے کوئی ایسا جملہ ایک لے آئیے ہمارے سامنے رہے ہیں علی سبحان اللہ انا مدینہ العلم و علی ان باب و حامل المؤمنین کے لئے حضور مکرم نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں علی ابن ابی طالب سے حاصل ہو رہا ہے نا در حقیقت وہ علم رسالت ہے وہ رسول اللہ کا علم ہے جو تمہیں علی کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے ابھی ایک واقعہ سنا رہا تھا آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں ایک شخص آئے اس نے کہا یا علی میرے سوال ہے کچھ میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں میرے کچھ سوال ہیں دیکھو علی سے کچھ بھی کرنا جھوڑ نہیں بولنا علی سے سامنے یاد ہے نا کسی نے جالی مردہ رکھا تھا علی کے سامنے مل کے سلوات دے جو نام ہے در کررار علی جب نے ابھی طالب علیہ السلام کر تو کچھ بھی کر لینا لیکن علی کے سامنے جھوڑ نہیں بولنا مزاق نہیں کرنا تو مزخور نہیں اڑانا یہ نہیں کرنا تو اس نے کہا اے علی میں آپ کی علاقے کا رہنے والا ہوں وہاں نے کہا جھوڑ بول رہا ہے تو تو میرے علاقے کا نہیں ہے کہے علی وہ میرے کچھ سوال تھے کہے سوال بھی تیرے نہیں ہیں تجھے بھیجا ہے کسی نے تُو حاکم شام کے علاقے کا رہنے والا ہے کہا یا علیہ میں تو وہی کا رہنے والا ہوں اس کے کوئی سوال ہے مولا نے کہا وہ اس کے سوال بھی نہیں ہے اس کو قیسر روم نے خط لکھا ہے پوچھنے کے لیے اور یہ کہا ہے کہ جو یہ جواب دے گا وہ اصل خلیفہ رسول ہوگا اس نے تجھے یہاں بھیج دیا ہے کہتا ہے علیہ علیہ آپ تو سب جانتے ہیں اس بات کو دیکھو اس کا مطلب کیا ہے حاکم شام کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آئے اس کے بعد توفہ لے کر تو اس نے کہا یہ توفہ اسے ملے گا جو جو علی کی شان میں سب سے اچھا شیر کہتے ہیں حاکم شام اس کا بیٹا یزید اور عمر ابن آس یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں حاکم شام نے کہا یہ توفہ اسے ملے گا جو علی کی شان میں سب سے اچھا شیر کہتے ہیں انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے یہ حاکم شام کا شیر ہے انسانوں کے مثال زمین جیسی ہے مصطفیٰ کے وسیع کی مثال آسمان جیسی ہے یہ جب شیر پڑا نا حاکم شام نے تو اس کا بیٹا یزید تھا اس نے کہا علیون کا ملیحتن علی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں اب اس نے یہ مضمون ماندہ مولا علی کے فضائل پر کہ جیسے شخص کی دو بیویاں ہوں تو ان دونوں کے درمیان ہمیشہ حسد رہے گا لیکن علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہوں فضیلت علی کا اخرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ اکبر ہے میں نے ساتھ آبی ہیں علی کا کوئی کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہوں فضیلت علی کا اخرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا بہت توجہ جاتا ہوں عمر ابن آسوا بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا علی کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کلماتی کرتا ہے حیدر 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 نوری حیدری اللہ اولی اللہ اولی علی کا جن سے لگایا لگایا ان میں نبی کا ایس بایا لجائی کیسے بھلا چھپاؤ گے علی کے فوزائنس کو بھائی ہتیلیوں سے سورج چھپایا لیں میٹا بلکل صحیح کہ آپ نے ہتیلیوں سے سورج چھپایا جاہی نہیں سکتا کیوں کیونکہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمِ کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی جو اندھا بنا بیٹھا ہوا ہے کہ چشمِ کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی اب اتنا بین اپنے کو بگاڑو بخزِ حیدر میں اب اتنا بین اپنے کو بگاڑو بخزِ حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی بہت جانے نہیں جاتے ہیدر 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 ہیدری مجلس پڑھ رہا تھا بھائی اب دیکھیں اب کوئی چاہے میں ایک مقام پہ کہہ رہا تھا حضرت علامہ تالی جوری صاحب آلہ اللہ مقام ہو اب ان کے پاس ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے دونوں نے کہا کہ میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا تو بات میں کسی بزرگ نے آکے مجلس پڑھ رہا تھا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے علی کو حد سے بڑھا دیا تو کہتے ہیں میں نے انہوں نے جواب دیا کہ اچھا علی کی حد متعین کر دو کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا انہوں نے خود ایک حد متعین فرمائی نزہون آنے ربوبیہ ہمیں ربوبیہ سے نیچے رکھو یہ حد انہوں نے متعین فرمائی ہے اور یہی حد ہے اور اس پہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے چونکہ انہوں نے منع فرما دیا کوئی غالی کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں ہے اوہ ہمینے ساتھ چلنا کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں ہے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے کافر ہو گئے لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے کافر ہو گئے وہ علی کس کو سناوں جو میرے سینے میں حیدر 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 نانا ہے حیدری جالی 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 مدد حیدر ایمین ستاب ایمین ستاب تو چار فضیلت کے محر بتایا اللہ تعالیٰ نے ایک ہے علم تو اس نے آگے سوال پوچھا ہے مولا نے کہا تیرے سوال نہیں ہے جھوڑ بول رہے تو اس نے کہا یا علی آپ تو سب جانتے ہیں مولا نے کہا کہ تجھے آگے میں شام نے بیجا ہے اسے خیسر روم نے خط لکھا ہے کہ وہ جواب جو دے گا وہ خلیفت و رسول ہوگا مولا نے کہا اچھا اس سوال میرے بیٹے حسن سے پوچھ لے کیا اوقاد یاد دلائی حاکم شام کو اس کی حسن علیہ السلام سے پوچھ لے جو کہا حسن سے پوچھ لے سوال ابھی وہ مولا حسن کی طرح متوجہ وہ مولا حسن نے کہا کہ تیرا پہلا سوال یہ ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصل آئے دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین آسمان میں کتنا فاصل آئے تیسرا سوال یہ ہے کہ مشرق و مغرب میں کتنا فاصل آئے تیرے امام نے بتلایا حق اور باطل میں فاصلہ چار امولیوں کا ہے کیا ایک پہچان بتلا دی کہ جو فقط کان سے سنو وہ باطل ہے جو آنکھ سے دیکھ لو وہ حق ہے یار امیوں کا فاصل ہے کان اور آنکھ میں خالی سنی سنائے باتوں کو سوشل میڈیا پہ نہ ڈالا کریں آج کل کی جو موڈرن لینگویج اس میں میں بات کروں اگر تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو فیک ہوتا ہے دھوکے میں ہوتا ہے چاہے وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنا بن کا بظاہر کر رہا ہو تو آپ کو اتنا باشور ہونا چاہیے باوزیرت ہونا چاہیے تو کان سے خالی سنو گویا باطل ہے خالی سنی سنائیں آگ سے دیکھو یعنی جب تحقیق کر لو وہ حق ہے فرمایا زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے اب امام الاسلام یہ بتلا دے کہ کتنے کلومیٹر اور کتنے ہزار کلومیٹر یا کتنے لاکھ کلومیٹر تو پھر تو فقط ایک جملہ امام نے کہا ایک مظلوم کی اہ کا فاصلہ ہے زمین سے نکلتی ہے آسمان تک پہنچ جاتی ہے یہ خود اب عبداللہ الوسین جب وقت آخر تشریف لائے تھے تو امام جناب الدین اسلام کو وسیعت فرمائی تھی کہ بیٹا میرے چاہنے والوں کو یہ پیغام سنا دینا کہ اس پر ظلم سے بچنا جس کا سوائے خدا کے کوئی حامی و مددگار نہ ہو یہ بات سب سے زیادہ خانوادگی زندگی میں ہے سمجھ لیجئے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ ظلم کر رہا ہے اپنی زوجہ پر ظلم کر رہا ہے اس لئے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی مددگار ہی نہیں اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے یا اس کے گھر والے اتنے سٹرونگ نہیں ہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کئی دفعہ کتنی خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے اور وہ بھی جاری اپنے ظاہرے رشتے کو بچانے کے لئے اس ظلم کو سہری ہوتی ہیں کیونکہ مجبور ہوتی ہیں مولا حسین نے فرمایا تھا اس پر ظلم کرنے سے ڈرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو اگر حسینی ہو سب سے نیچ انسان وہ ہے گھر میں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اس کے گھر والے محفوظ نہ ہو یہ حضور نے فرمایا تھا سارے مسلمانوں کے لئے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں کہ جس کی زبان اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو میں کہتا ہوں کم سے کم اس کا آغاز اپنے گھر سے تو کر لیجئے کم سے کم اس کا آغاز اپنے گھر سے تو کیجئے بڑے لوگ ہوتے ہیں مثلا مردان کی دکھارے ہوتے ہیں یہ مردان کی دکھانا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے کسی خاتون پر یہ بے شرمی ہے اور اگر آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو آپ کو تو سب سے پہلے مدینہ کے مسائب سوچ کے سمرنا چاہیے کہ خاتون پر ہاتھ اٹھانا یہ کس کی سنت رہی ہے اس کا تو میں نام بھی لینا چاہتا اور آپ خود جانتے ہیں کوئی مومن ہر مومن ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ جوڑا جائے کسی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تو کیوں ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ جو حرکت وہاں سے کی گئی تھی بات سمجھ ماری ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے تو اس لئے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے مرد کو حاکمیت عطا کی ہے یہ بات صحیح ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے کیونکہ دو خدا نہیں ہو سکتے نہ کائنات میں ہو سکتے نہ گھر میں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے حاکمیت عطا کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو لیکن یہ حاکمیت کا مطلب رسپونسیبیلٹی ہے ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے آپ کو رسپونسیبل بنایا اللہ نے ڈکٹیٹر نہیں بنایا فیرون نہیں بنایا فیرون خالی مصر کا نہیں تھا کبھی کبھی کوئی گھر کا بھی فیرون ہے کبھی کبھی تو حتیٰ کوئی مسجد امام بھارگاہ کا بھی فیرون ہوتا ہے فیرون دیکھ سوچ کا نام ہے کہ میں نے جو کہہ دیا اب وہ چاہے میں باہک و باکھرک ظلم کر کے بھی وہ میں اپنی بات کو منواؤں گا چاہے میں باطل کہہ رہا ہوں چاہے میں ناحق کہہ رہا ہوں لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ مانا جائے یہ فیرون یہ تھا اور وہ ہے کبھی کبھی عبادت کی جگہوں پر بھی ہوتی ہے گھر میں بھی ہوتی ہے خاندانوں میں بھی ہوتی ہے تاغور پر ہمارے ہیں تو عزیزوں یہ جو بات ساری شروع ہوئی تھی وہ اس مقام سے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر ظلم کرنے سے بچھو کہ جس کا خدا کے سوا کوئی حسن نہ ہو تو جی امام اب امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے مظلوم کی آ بات تمام کروں گا زیادہ نہیں تفصیل میں جاؤں گا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں درہا گوھر کرنا مشرق سے مغرب کا کتنا فاصلہ ہے کہ سورج کے ایک دن کی مسافت کا اب امام علیہ السلام ظاہر سی باتیں وہ میں نے ارس کیا نا کہ کلومیٹرز میں یا مائلز میں تو امام نے بتانا نہیں تھا ایک آفاقی اصول بتانا تھا جو قیامت تک باقی رہ جائے تو امام نے کہا کہ مشرق سے مغرب تک فاصلہ رب المشرقین ہے و رب المغربین یاد ہے اتنا فاصلہ ہے اس کے بعد اس نے کہا فرزند رسول ایک اور سوال بھی تو تھا دی میں نے کہا سوال یہ ہے کہ دس جو چیزیں ایک سے زیادہ سخت ہیں دوسرے پر امام نے فرمایا کہ سب سے سخت پتھر اللہ نے خلق کیا ہے پتھر سے سخت لوہا ہے جو پتھر کو کار دیتا ہے لوہے سے سخت آنکھ ہے جو لوہے کو پکلا دیتی ہے آنکھ سے سخت پانی ہے جو آنکھ کو بجا دیتا ہے پانی سے سخت بادل ہے جو پانی کو اٹھا لیتا ہے بادل سے سخت ہوا ہے جو بادل کو ہلا دیتی ہے ہوا سے سخت ہوا کا فرشتہ ہے کہ جو ہوا کو چلاتا ہے اللہ کے ازن سے ہوا کے فرشتے زیادہ سکھ ملک الموت ہے کہ جو ہوا کے فرشتے کو بھی ایک دن موت دے دے گا ملک الموت سے ساتھ خود موت ہے جو ایک دن خود ملک الموت کو بھی آ جائے گی اور موت سے اوپر اور غالب اللہ کا عمر ہے کوئی امام کہنا چاہتے تھے ہم وہ اولو العمر ہیں ایک ملک سلمات میں دو خان وعدہ حدر کررار علیہ شبن عبی طالب علیہ السلام پر مولا حسن علیہ السلام پر ماضح ہو رہی ہے جی تعزیزوں علم وہ فضیلت کا میار ہے دوسرا فرمایا کہ ایمان فضیلت کا میار ہے فاسق اور مومن برابر نہیں ہے اچھا کیا بھول کے برز الایمانو کلہو الالکفر کلے آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے بے جا رہا ہے تقوی فضیلت کا میار ہے حضور مکرم نے علی کے شان پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا یا علی انت امام المتقین تو ہی متقین کا امام ہے سبحان اللہ اور جہاد فضیلت کا میار ہے جہاد میں تو دیکھو علی سے بڑھ کے کوئی آگئے ہاں تشریف لے جانے والے تھے لیکن حضور نے فرمای لَا عُوْتِيَنَّ رَعَيْتَ غَدًا میں دوں گا علم میں بات تمام کروں گا ایک خاص مور پلا کے میں دوں گا علم دیکھو یہ جملہ سب نے سنا ہوا ہے میں ایک سے ایک نتیجہ لے رہا ہوں لَا عُوْتِيَنَّ رَعَيْتَ غَدًا رَجُلًا قَرَارًا غَيْرَ فَرَارًا يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کل علم اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول کا محبوب ہوگا اور اللہ اس کے رسول کا محبوب ہوگا تو اس نے کہا لَا عُوْتِيَنَّ میں دوں گا یعنی اب تک جو جا رہے تھے وہ میں نے نہیں دیا تھا علم اب کل میں دوں گا یہ خیبر کے چالیس میں دن کی بات ہے ان تالیس دن تک جو لے کر گئے ہیں یہ لَا عُوْتِيَنَّ میں چھپا ہوا ہی ہے اب تک میں نے نہیں دیا خود ہی لے کے جا رہے تھے اب میں دوں گا اب میں دوں گا سبحان اللہ اس کے بعد کہا وہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کو فتح نہ دے دے میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ خود تھوڑی ترشیر لے جا رہے ہیں علم لے کر تو آپ کیوں رسک لے رہے ہیں کسی اور کے بحاف پر کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک اسے فتح نہ ہو جائے